بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی حق حیدر آل فرینڈ آل ویورز آل سسکرائبرز امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیرفیہ سے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جی شروع تو ویلوگ ہے جی دریائی چناب پہ اور دریائی چناب کی جو میں آج آپ کو اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں آئی ڈیٹ ہے جو انتیس اور ساتمہ مہینہ دوزار بائس جی تو جن دوستوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کائنلی وہ چینل کو سسکرائب کرنے اور بیل کا بٹن پریس کرنے اور آپ کے سامنے میرے فیس بک پیج کا نام آ رہا ہے آل ویڈیوز پہ کلک کر دیں اور آپ کی سکرین کی اوپر میرا نمبر آ رہا ہے جن دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کرنا وہ میرے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو شارٹ شارٹ میں ویڈیو بنا نہیں جا رہا ہوں جی اس ٹائم دریائی چناب کی جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے جی اس ٹائم دریائی چناب میں جو پانی ہے وہ تقریب ایک لاکھ بارہ دار کیوسک پانی ہے اس میں اور جو کل چار بجے میرے اس کے ٹائیس طریق کو جو یہاں سے پانی گزر ہے ہیڈ مرالہ سے وہ پانی گزر ہے ڈائی لاک کیوسک اور جب یہ پانی پہنچے گا ہیڈ تری مو پہ تو یہی پانی ہو جائے گا تین لاک کیوسک پانی اور ابھی مجھے لگ رہا ہے اس طرح کہ جو دوست یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہیڈ تری مو پہ پانی پہنچ چکا جی کالوالا جی تو سارے دوست کالو وغیرہ کارے تھے کہ پھر میسیج آیا جی انڈیا پانی چھوڑ رہا ہے مگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے انڈیا نے کوئی پانی نہیں چھوڑا اس طرح میں دریائی چناب کیوں پر مجود ہوں اور دریائی چناب میں جو پانی ہے وہاں ایک لاکھ بارہ زار کیوسک مجود ہے جی اس ٹائم اور کوئی بھی الیٹ میسی نہیں آیا جیو نیوز ایئر وی نیوز دنیا نیوز یہ سب جھوٹ مار رہے ہیں یہ وہی ویڈیوز بار بار چلا رہے ہیں جو اٹھائیس کو جو ریلا گزر ہے اسی کی یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈیا نے تین لاکھ پانی اور چھوڑ دی ہے مگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے انڈیا نے کوئی پانی نہیں چھوڑا اور یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ ایک لاکھ بارہ زار ہے دیٹ ہے انتیس دیٹ ہے ساتمہ مہینہ دوزار بائیس تو چلیں ابھی میں ادھر ہوں آگے کی جو پانی کے اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کو دیتا ہوں اور پانی کی صورتحال سے بھی آپ کو اگاہ کرتا ہوں کہ اس ٹائم آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی دریاء میں کتنے ہے کچھ اس طرح کی صورتحال ہے دریائے چناب کی اور دریائے چناب میں جو پانی ہے وہ ہے جی ایک لاکھ بارہ زار کیوسک پانی ہے اور کل چار بجے مینس کے ٹائیس طریقے کو جو پانی یہاں سے گزریا وہ گزرا تھا ڈائی لاک کیوسک جب وہ پانی ایڈ ہان کی پہنچا تھا تو وہ ہو گیا تھا دو لاکھ ساتھ زار کیوسک جب وہی پانی ہیڈ کادرانباد پہنچا تو وہ پانی ہو چکا تھا دو لاکھ سترہ زار کیوسک جب وہی پانی اب آگے جائے گا ہیر تریموں پہ تو وہ پانی ہو جائے گا تین لاک کیوسک اب سارے دوست یہ سوچ رہے ہوں گے وہ دائی سے تین لاکھ کیسے ہو گیا بائی جان ڈائی لاکھ سے وہ تین لاکھ اس طرح ہوئے کہ جب یہاں سے پانی گزرا تھا تو صرف یہی پانی تھا جب یہی پانی آب والی سائیڈ پہ گیا ہے تو آگے کافی زیادہ نیریں اور جو پہاڑی لاکھوں میں پانی آتا ہے وہ بھی اس پانی میں ایڈ ہوا ہے ہیر تریموں تک تو اس لیے جب آپ کے پاس وہ پانی پہنچا تھا تو وہ تین لاکھ کیوسک اس لیے ہو گیا تھا مگر یہی تھی آج کی اپ ڈیٹ اور ابھی ٹائم ہو گیا جی پانچ کا اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آج ہی اپلوڈ کی جائے گی اور اسی ویڈیو کو فالو کرتے ہوئے آپ کو پتا چال جائے گا کہ جو آپ کے پاس پانی پہنچ رہا یا ملتان یا شجاباز کے علاقوں میں جو پانی آج پہنچنا ہے یا کل پہنچنا ہے وہ پانی کتنے ہے وہی ریلہ تھا ایک ہی ریلہ تھا جو گزرا ہے اس کے علاوہ نا کوئی ریلہ آیا ہے اور ادھر دریائی چناب میں ہیڈ مرالہ میں اور نا کو آنے کی اطلاع ہے جو جو ریلہ گزرا ہے اسی ریلے کے ریلیٹری یہ ویڈیو ہے آپ حفاظتہ اب نہیں کر سکتے ہیں جو ہیڈ تری مو پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یا ہیڈ تری مو کے نیچے ہیں ملتان والی سائیڈ پہ تو وہ اپنی حفاظت کر لیں وہ ریلہ آپ کے آس پاس پہنچا ہوا ہے جی تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے جو ڈیر لاکھ پانی گزرا تھا وہ کتنے ہیں جو ابھی تین لاکھ پانی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ کتنے ہیں جن دوستوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کائلی وہ میرے چینل کو سسکرائب کرنے اور بیل کا بٹن پریس کرنے یہ ہی تھی جی آج کی اپڈیٹ دریائی چناب کے حوالے سے ابھی پانچ بات چکے ہیں جی تو پانچ بجے کی جو اپڈیٹ میرے پاس آئی ہے دریائی چناب میں جو پانی ہے ایک لاکھ بار آزار کیو سک پانی ہے ہیڈ تریمو اور آگے شجاباد ملتان چانگ اور جتنے بھی آگے علاقے ہیں جن کے مجھے نام آتے ہیں وہ میں نے لے لی ہیں جی وہاں تک جو پانی ہے وہ پہنچ رہا ہے جو کل پانی آیا تھا اٹھائیس کو اور آج انتیس کو کوئی پانی نہیں آیا جو کل کا پانی آیا ہوا تھا وہی کام ہو رہا ہے ابھی کام ہو کہ پانی پانی اتر چکا ہے اور پانی اس ٹائم ایک لاکھ بار آزار کیو سک گیا تو اسی کے ساتھ چاہتا ہوں آپ سے اجازت آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہاں پہ حتم مجھے دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام حشیہ نصیف فرمائے میں آپ کا دوست آپ کا بھائی سید اسمین آبد نیکس ویڈیو آنے تک زیادہ آپ نہ ہیار رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تو جن دوستوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا قائلی وہ چینل کو سسکرائب بھی کرنے اور بیل کا بٹن پریس کرنے تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی جو ویڈیو ہے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کے سامنے میرا فیس بک کا پیج آ رہا ہے تو اسے بھی آپ لائک کر دیں اور آل ویڈیوز پہ کلک کر دیں تاکہ جو فیس بک یوزر ہے میں جو بھی ویڈیوز فیس بک کے اوپر اپلوڈ کروں ان کے پاس بھی آنے آسانی سے پہنچ سکے اللہ حافظ